سو ہی ایفریمن یار السلام علیکم بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ای ایچ ون بلکم ٹو مائی نیو ولاغ او بھائی ابھی میں اوپر گیا تھا ولاغ سٹارٹ کرنے بٹ اچانک سے کیا ہوا اسمان نڈک لے گئے لیکن زور سے کڑکی اور ہماری اور سب کی مطلب دیکھو کہیں بھی لائٹ نہیں پورا ایریا مطلب سناٹا ہو چکا ہے اوپر اوپر تک کوئی لائٹ ہوگیرہ نہیں گھڑ 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 ساری لائٹ ہے چلی گی تو میں بھاکے جا رہا تھا نیچے میں نے سوچ آپ آئے ہیں تو سٹارٹ کریں لیتے اوپرکشن تو ابھی جلتے ہیں نیچے جب لائٹ آتی ہے تب ہی جائیں گے اوپر کیونکہ نیچے سے سامان لے کے جانا ہوتا ہے نا پانی وغیرہ بچے چھوٹے تو پھر وہ لائٹ کے سوا نہیں ہو سکتا بھاکی موسم کافی بھیان کر ہو چکا ہے آڑوں وادی سائٹ سے بارش آ رہی ہے یہی دیکھنا ابھی ادھر مطلب بادل کرجنے کی آواز آئی گی اور ایسے وہ لائٹ نہیں ہوئی دیکھنا بھالے کارے بادل لیکن بارش رات کو بھی ہوئی نہیں تھی صرف بادل آئے اور صبح تو اچھی خاصی دوب ہو گئی بھی میں چلتا ہوں نیچے ملتا ہوں آپ سے اوپر جانے کے بعد یعنی کے لائٹ آنے کے بعد لو بھائی سٹارٹ ہو گئی پوری طریقے سے بارش اور وہ بھی خطرناک ان کے لائٹ بھی آگئی ہے لیکن ہماری لائٹ کا رہ نہیں لیکن بارش سٹارٹ ہو گئی ہے بارش اچھی خاصی سٹارٹ ہو گیا میں تو بھائی ساہب اپنی ایڈیٹنگ کرتا ہوں یہ میرا ایڈیٹنگ سیٹ اپ ایک پیلو اور اتنی سی جگہ لٹریلی اتنی سی جگہ پہ میں فیٹس ہو گئے ایڈیٹ اوہ ادھر بھی سٹارٹ ہو گئے آنا یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ٹکرے بیسیکل یہ بارش نہیں ہے یہ ہے اولے اور درا دیا یار پیلو اٹھاتے اور اندر جا کے یہ ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی ادھر تو اولے کے ٹکڑے آگے لگ رہے ہیں تو فائنلی گائز آ چکے ہیں اوپر ہلکی سی بارش تھم گئی ہم آگے آگے اوپر پڑا پڑ سے باقی اچھی خاصی بارش ہوئی دیکھو جگہ جگہ پانی ٹھہر چکا ہے آگے اپنا ماس ایڈیٹنگ بیرا کمپلیٹ ہے تو ابھی میں سوتا ہوں آپ سے ملتا ہوں سیدھا صبح گوڑ مانی کے ٹائم بائی بائی ہاں جی گائز ابھی کافی ٹائم گزر چکا ہے رات کے تک میں گیرہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اور لائٹ تو ہماری جا چکی ہے اور بارش پھر سے سٹارٹ ہو گئی پراپر بہت تیز مطلب یہ ساؤنڈ آ رہا ہوگا آپ کو بہت تیز تفانی بارش پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے نین نہیں آ رہی نا مطلب مطلب وہ اوپر ٹین والی چھتا ہے نا تو اس پر بارش جہرے لگ رہی ہے نا آواز آ رہی ہے تو مطلب ایڈیٹیشن ہو رہا ہے سونے نہیں ہو رہا اور اس پر ایک کام چک کر اوپر یہ میں پھر کسی دن بتاؤں گا یہ میں نے کیا کیا ہوا ہے شیٹوں پر ایک ایک چیز واک اپ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے اس کے بارے دن کے گول کچھ پلین کیا ہوا تو خیر ابھی سوتے کسی طرح ہمیں بائیل پر لگا ہوا تھا پھر سے بارش آگئی تو گوڈ ماننگ کے ٹائم ملتے آپ سے شک سو گوڈ ماننگ ایوری بڑی جس اب یہ ابھی میری گوڈ ماننگ ہوئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو ویدر بتاتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا طفانی ٹائم موسم ہوا تھا اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کیسا ہے یہ دیکھو بھائی یہی تو سین ہے ویدر کے ساتھ کل بھی یہی ہوا رات کو اتنی تیز بارش ہوئی اتنا طفان آیا رہا لیکن صبح بلکل کلیر صاف نیلا آسمان مٹی ابھی بھی گلی ہے کیونکہ بہت تیز بار ہوئی تھی رات کو کہ اولے بھی برسنا سٹارٹ ہو گئے تھے میرے لیٹا ہوا تھا ڈیننگ کے لئے سارے آکھیں میرے لگئے اوپر تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا بلاغ میں تو خیر اب بات کرتے ہیں جو صبح صبح مجھے دھجکہ لگا نا بھائی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی مجھے وہ کیا کہ صبح صبح میں اٹھا میں دیکھا سب سے پہلے وینڈو کھول کے باہر موسم کیسا ہے دیکھا دھوپ نگلی ہوئی ہے میں نے بولا یوں موبائل اٹھاؤں اور بلاغ بناؤں موبائل اٹھایا میں نے مطلب آن ہی چھوڑا تھا میں نے میں یہ لوگ سکرین کا بٹن دبا رہا لیکن موبائل تو مطلب اس کی تو سکنی چھوئی نہیں ہوئی سمجھا یار یہ کیا ہو رہا ہے میں نے سمجھا پھر رات کو کسی بند کر دیا ہوگا نہیں جی آن کرنے کی کوشش کروں نا جی چارج پہ لگاؤں نا جی میں نے بولا یار وہ رات کو مطلب ہوا تھا نا یہ لائٹ سٹریکنگ بہت تیز ہوئی تھی گھرل 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 میں سویا ہوا جا گیا تھا لیکن میں سمجھا بھائی اس کسی چکر میں یہ تو موبائل تو گیا بھائی آج ہاتھ دونے پڑے گئے مطلب اتنا غصہ آیا دروازے پہ مکہ مارا یہ دیکھو ابھی سوڑ گیا ادھر سے ہاتھ کور اٹھا کے پھینکا نیچے وہ ٹوٹ گیا میں نے بولا سب ختم یہ چینل اس میں تھا یہ اتنا اندار نہیں ہے دوسرے میں بھی لاغن ہو سکتا ہے لیکن میں نے سوچا سب ختم بھائی موبائل چھوڑا ادھر دھوپ میں آکے تھوڑی دیر بیٹھا مطلب نارمل تھا تو رکھا دھوپ میں تھوڑی دیر پھر آن کیا ہو گیا تو ابھی جس سے ولاغ بن پا رہا ہے تو بھائی جان میں جان آگئی میری فائنلی فریش فریش ہو چکے دروابہ بن کر دیں تو ابھی چلتے ہیں سیدھا ہم آدھ بھائی کی طرف ویڈیو اپلوڈ کرنے کیا کافی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے تو ٹائم پر ویڈیو آنی چاہیے اچھی بات ہوتی ہے تو فر فر سے چلتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے جی گائز ابھی گیا ہوا تھا میں ہم آدھ بھائی کی طرف لیکن وہ تو صبح صبح ہی بھائی کی نکال گئے کہیں چلے گئے کافی ویٹ کیا 20-25 منٹ لیکن وہ تو ابھی نہیں آرے بولیں کہ میں لیٹ ہوں تو میں آگیا واپس کیا ہو سکتا ہے خیر اگر آگے بارہ بجے سے پہلے تو پھر تو ہو جائے گی اپلوڈ لیکن نہ آسکے تو پھر پاس ہیں پیسے ملو اکاؤنٹ میں صرف بیس روپے کام ہے بیس روپے تو وہ جا کے بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی آئے ہوئے نہ گھر ان کے اکاؤنٹ میں اگر ہوں تو پھر اپنا لگوا کے ٹائم پر ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے اگر نہ ہوئے تو بھی تھوڑا لیٹ جائے گی تو ابھی جلتے ہیں بھائی کے پاس پوچھنے کے پیکج بیس روپے آپ کے اکاؤن میں ہیں یا نہیں بعدوں میں ایک غلط رستے آگیا یار نہیں پورا فصل سے یوں ہوگے گزرنا پڑ رہا ہے ابھی گیا تھا میں بھائی کے پاس بھی لیکن ان کے پاس ہیں چودہ روپے مطلب چھے روپے کی کمی آگئی ہے چودہ میں نے کہا اللہ وہ آبرا کھلو ابھی میں بیٹھا ہوا تھا یہ مطلب سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ آج تو سنڈی ہے اور آسن بھائی بھی گھار ہوں گے تو ابھی ان سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ آجائیں تو ان سے ہوت سپورٹ لگے پھر ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے فائنلی آسن بھائی سے رابطہ ہوا اور ان نے بولا کہ میں تو گھاری ہوں میں نے بولا آجائیں اوپر تو پھر بولا کوئی مسئلہ ہی نہیں آگئے اوپر تو فائنلی آگئے آسن بھائی تو بھر بھر سے ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے جی، میں مغرب کے ٹائم آپ سے مر رہا ہوں تو اب اس وڈاکوں میں یہ لگ سنڈا اگر پسند آگا پسند آئے لیکس سوچوکھا بات شیرمی کا دینا آپم از نیسٹ بلوگ میں جو کہے گا کٹ اللہ حافظ موسیقی